بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اشمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بی اذنهی وصراجا منیرا وقال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافتا للناس رحمتا فادعنی وقال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم بعثو الی الاسود والأحمر وقال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارموترم بھائیو بہنوم اس دنیا کی اصل اندھیرہ ہے روشنی نہیں وآیط لهم اللیل نسلق منہن نهار فَإِذَا هُم مُدْلِمُون یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرہ ہے روشنی نہیں ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں ستانویں فیصد بلیک ہولز ہیں اندھیرہ ہے اور تین فیصد ٹوٹل روشن ہے تو روشنی کو اللہ لاتا ہے دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے دو نور اتارے ہیں ایک نور ہے سورج کا وَجَعَلِ الشَّمْسَ السِّرَاجَةَ اور ایک نور ہے چاند کا وَالْقَمْرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلْ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرہ ہے اس کی اصل بھی اندھیرہ ہے واللہ جہالت اندھیرہ ایک چیز کا نام ہے ظلم جہالت اندھیرہ ایک چیز کا نام ہے تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو کچھ نہ جاننا اندھیرہ ہے جہالت ہے ظلم ہے ظلم بھی اندھیرے گوئی کہتے ہیں اندھیرے میں کچھ پتا نہیں چلتا صحیح اور غلط ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے جسے پتا نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور وہ حدود کو پار کر جائے تو انسانیت کے اندھیرے کے لیے آپ حیران ہوگے باقی کائنات بہت پڑی لکھی پیدا ہوتی ہے جتنی بھی کائنات تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت دی صحیح علم دیا انسان کو فرمایا لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیڑ سے نکلا تھا نہ تو مولانا تھا نہ تو وکیل تھا نہ تو جج تھا نہ تو صاحب تھا نہ تو غلام تھا جاہل تھا تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرہ ہے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے وہ روشنی کیا ہے اس کائنات کیلئے دو روشنیاں ہیں ایک سورج ہے ایک چاند ہے جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے الشمس تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عادک العرجون القدیم لَشَّمْسَ يَنْبَغِي لَهَا ان تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ الشمس والقمر ادائی بین کہتا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخراتن بے امرے کہتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا کہتا ہے یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لئے اللہ نے کیا نظام چلایا ایک سورج کا ایک چاند کا بے خطا نظام ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ یُمْ سَكُسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انتزولا کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے یہ ایک انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں سورج کی رفتار ہے نو لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا زمین کی رفتار ہے چوبیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا اور سورج زمین سے بارہ لاکھ گناہ بڑا ہے اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں گیسز ہیں سب گیسز اور اس میں ایک سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں اور یہ ایک دھماکہ جو چوبیس گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں تو چوبیس گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں وہ دھماکہ ہوتا ہے وہ دھماکہ پچاس کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے پچاس کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ ایک سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لئے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہو کی نہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون الشیعہ تم جاہل تھے تو جہالت کو دور کرنے کے لئے کون سے سورج اور چاند ہیں تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے وَاتَّبْعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لئے دو نور آئے دو روشنیاں آئیں جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے وہ اصل ظالم ہے جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے میں فلسفہ حسین کیا بیان کروں ہم تو الف بانی جانتے تو میں وہ سین سواد کیسے بیان کروں ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں اپنے قرآن سے غافل ہیں آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور ستر سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے بلا کبھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف دینے کی طاقت رکھتا ہے اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ لیا ہے کوئی مر گیا تو وہ یہ قرآن خانی کر لیں یا نماز میں قرآن پڑھ لیں یہ تو یہدی للتی یہ اقوم ہے یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے فیدلت بسط علیكم الامور قطع اللیل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل المسدق وشافع مشفع من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار طاها ما انزلن عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواء يطول لو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حميم والكتاب المبین انا انزلناه قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرُوهَا لِلنَّاسِ لَعَلْهُمْ يَتَفَكْرُونَ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن بیچ میں نہیں آئے گا تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے قرآن سے نعاشنا ہے نماز پڑھ کے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا پڑھے لکھوں کو تو میں فلسفہ حسین کہہ بتاؤں جو انتہا کی چیز ہے جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی ہم تو علف بے کے طالب علم ہیں ہمیں ایم سی پی ایش اڈی سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے گا تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لئے دو نور بنائے ہیں وَاتَّبْعُ النُورِ قرآن قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم جیاز آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں بائیس اپریل پائنسو اکتر عیسوی بارہ ربیل اول عام الفیل یکم جیٹ چھے سو اٹھائیس بکرمی ہندی کیلنڈر اور عرب کیلنڈر تھا نہیں تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال عبرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر وہ سال اس کے حملے کے چھے ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں اور چار بچ کے بیس منٹ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے بائیس اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو چار بیس تھی تو میں اپنے بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں یہ این صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جس جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے آ گئے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی ہمارے دہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا جو لیری ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاؤسپٹل میں جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر یہ عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے گندگی ہوتی ہے پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لٹھڑا ہوا آتا ہے اب وہ انتظار کر رہی ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام ہو نشان نہیں ہے اور ماں کے پیٹ سے ایک کترہ پانی کا نہیں نکلتا اور بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے اور بچے کی ناف اور اور ماں کی آتھ ملی ہوتی ہے اس کو باہر کینچی سے کٹا جاتا ہے آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں گیا گیا ولیدہ آپ پیدا ہوئے مختون مختتنا آپ پیدا ہوئے مختون آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی آپ کا خطنہ ہوا تھا اور کمرے میں روشنی پھیلی خوشبو پھیلی ماں نے ادائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو تو یہ بچہ جس کی عمر پندرہ میرٹ ہے یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے وقالت کرتے رہنا نماز نہ چھوڑنا سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے تاجروں کو زمیداروں کو بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے نماز نہ چھوڑنا جب ہی تو میرے نبی کے نواسنِ تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے سجدہ نہیں چھوڑ سکتا آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کی دربار میں وکل انسان نلزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القیامت کتابا يلقاه منشورا اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليک حسیبا من اهتدى فإنما يهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَفَ رَسُولًا وہ کیا آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں آپ کے معاقل آ رہے ہیں آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو واللاما ہو یا وہ وکیل ہو یا وہ جج ہو گردن میں لٹکا دوں گا فائل اور پھر ایک ایک ورک الٹا کے کہوں گا اکرہ کتاب پڑھ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لئے یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لئے تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لئے نسل بھی zitبہ ہو جائے تو سفر ساودہ ہے پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے چوپلی لوٹی کی قربانی کیا چیز ہے اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں میں جیتا ہوا ہوں اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذلجلال کے قسم میں جیتا ہوا نہیں میں ہارا ہوا ہوں یا ابنا آدم اطلبنی آدم کی اولاد وکیل بن یا زمیدار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن صرف مجھے رازی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا اگر تُو نے مجھے رازی کر لیا تو تُو نے سب کچھ پا لیا اگر تُو نے مجھے نراز کیا تُو نے سب کچھ کھو دیا اور سن لے میں ملا تو تُو نے سب کچھ ملا اور میں نہ ملا تُو نے کچھ نہ ملا میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا کس پہ لانت پرس رہی ہے میں ہاتھ جڑ کے معافی مانگتا ہوں ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں ہم روتے ہیں علمدار کے لیے ابباس کے لیے اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں ہماری زبانیں بھی یزید والی ہماری آنک کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو ووٹ دیتے ہیں شمر کو ووٹ دیتے ہیں ہم انہا فرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں جو اس زمین میں پناہ مانگتی ہے ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں زندگی کا طرز کہ ہمارا طرز زندگی سریحاً میرے نبی میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں عمر گزر گئی پھرتے پھرتے کہاں سے آنسو لاؤں کہاں سے فریادے لاؤں کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں جو میری فریاد کو پہنچا سکیں کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی تم یا اللہ کہتے تھے اللہ کا عرش کون پڑھتا تھا تم یا اللہ کہتے تھے آسمن سے فرشتوں کی کتاریں اتراتی تھیں سبان اللہ اگر مبازوت بھلو کبھی ہم بھی تم میں بچاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں براہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا اور در گئی والدہ بھی اور دائیہ بھی یہ کیا یہ بچہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے سجدے کی پوری پوزیشن پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پر پریشر ڈالا الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا یہ دیکھیں مٹھی پھر یوں کیا شہادت کے انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نوری نور پھیل گیا اور پھر آپ گریں وہی معصوم بچہ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لئے آیا ہے ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا گود میں لے لیا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کھول گیا یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا دھند یہ جو ابھی آنے والی ہمارے ہم جس کو فاغ ہم کہتے ہیں جس کو عربی میں غمام کہتے ہیں تو دخل الغمام دھند آئی اور سورا کمرہ پھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا اتنی گہری ہو گئی اس کے اندر سے آواز آئی تو فو بھی مشارق الارض و مغاربہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرادو لیاعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو عورتوں کو مردوں کو وکیلوں کو بادشاہوں کو وزیروں کو امیر کو امیرن کو غریب کو غریبن کو شہ کو گدا کو کالے کو گورے کو شرکی کو غربی کو شمالی کو جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ورنہ ظلیل و خوار ہو جاؤں کب بتاؤ ساری کائنات کو ان وکیلوں کو بھی بتاؤ ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ ان زمیداروں کو بتاؤ تحاتی شہری کو بتاؤ یہ ہیں جن کے لئے کائنات بنی یہ ہیں ایک حدیث زیادہ آگئے کائنات بنی سے آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اممہ جی کے ساتھ ہوا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا مہر ادا کرو تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں کی تھا کیا ادا کروں تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا اس پہ ایک درود پڑھ دے ایک درود اس پہ پڑھ دے یہ تیرا مہر ہے آپ کی تو عامل سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں اس سے بھی عجب حدیث سنو اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دست نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین آخری لفظ بولو یاسین بولے نا میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اس لئے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے آپ نے ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متہ وجبت لکن نبوہ آپ کب نبی بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کے عمر اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لئے اضافی میں کہہ دیتا ہوں چالیس سال چھے مہینے دس دن پیر کی رات اکیس رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تاج تو پہلی پہنا گیا تھا ظہور ہوا تو یہ کتابی جواب ہے یہ چالیس سال چھے مہینے دس دن ہیں جنوری فروری کے نہیں محرم سفر کے ہیں تو جواب تھا ابو حریرہ چالیس سال کے عمر پر جواب دیا کیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا میں نبی بن گیا اب حدیث سنیں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے اور پیدائش کائنات کو سائنس دان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا کوئی پچیس سے تیس ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی ہم بھی اسی کلے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں اس کا انکار کرنے کی اس کا اقرار کرنے کی تو تیس ارب سال سے ہزار سال پہلے جب صرف اللہ تھا اللہ تعالی انسان حین من الدعر لم یکن شیئن مذکورا اور اللہ تعالی ان دو آیت میں آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا زیرو تھا اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی ارش نہیں فرش نہیں لوح نہیں قلم نہیں کرسی نہیں جبریل نہیں مکیل نہیں اسرائیل نہیں اسرفیل نہیں ہے آسمان نہیں ہے زمین نہیں ہے چاند نہیں سورج نہیں ستارے نہیں سیارے نہیں پانی نہیں آگ نہیں ہوا نہیں پتھر نہیں پہاڑ نہیں لوہہ نہیں تانبہ نہیں پیتھل نہیں سمندر نہیں دریا نہیں ہے اور میرا اللہ اکیلا ہے ہوا اللہ اللہ لا الہ اللہ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن مرآ اللہ هو اللہ الذي لا الہ الا هو المجید البعث الشہید الحق الوکیل القفی المتین الفلي الحمید المحصی المبد المعيد المحل الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التفاب المنتخم العفو الرؤوف مالك الملک زل جلال والكرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمان والطار النافع النور الهاد البدیع البافی الوارف الرشید السبور جل جلال یہ اکیلہ اللہ موجود ہے کچھ نہیں اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ ہے میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے غور سے سنی میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی میرے نبی کا ایک نام کیا ہے میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی انک لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے ہے کوئی سامنے ہے کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا آپ تو سامین کیلئے ہوتا ہے ناظرین کیلئے ہوتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوں جو موجود ہی نہ ہو اس کے لئے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین وہ آئیں گے میرے رسول وہ آ گئے ہیں وہ آ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں آپ علی صراط مستقیم آپ صراط مستقیم پر ہیں بی بی سادیا حلیمہ سادیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھیں اپنے گدھی پر وہ مریل ٹٹو گدھی جب باپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ روح ہو کے سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کو دیکھا پھر سجدہ کیا اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تین دفعہ اس نے سجدہ کیا آواز آئی پھر آ دو سب کو پتا چل جائے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تم ایک وقالت کو کیا کہتے ہو کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرت ہے کہ تم غلام مصطفی بن کے دکھا دو غلام ہاں پھر آواز آئی اگلی سنیں وہ اس سے بھی عجیب ہے اور اس کو آدم کے اخلاق دو ابھی بچے کی عمر آدھا گھنڈا ہے شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن و جمال دو موسیٰ کا جاہو جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو سالے کی فساہت دو لوت کی حکمت دو ایوب کا دل دو دعود کی شیری زبان دو یونس کی اتعاد دو یحییٰ کی پاک دامنی دو عیسیٰ کا زہد دو و اغمسوہو فی اخلاق النبیین اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو آدھے گھنٹے میں سوہ لاکھ نبیوں کا علم اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے ہیں کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیت ہوگے سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے ہر ایک کی تاجر سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا وکیل سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا سیاستدان سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا مزدور سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا مستری سے پوچھو مزدور کے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا اور میرا نبی کہتا ہے اَسْسِدْكُ يُنْجِ وَلْكَذِبُ يُحْلِك سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاق کر دیتا ہے میرے نبی کی صیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا جس قوم میں انصاف ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں تیانت داری ہوگی اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھوکر آتے ہیں انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے آگے مجھے نہیں بتا پیچھو کون کھلوتے ہیں آسا جی کھبے والے میں میں نہیں پتا لگ رہے کون ہیں جو کہ میں فوکس کی تو ایسا ہم نے میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی تیچھے بھی دیکھتا اور یہ دیکھنا تو بہت چھوٹا سا ہے میرے نبی نماز میں مسلح پر کھڑے اور مسلح نماز میں چلنا شروع کر دیا نماز میں چل رہے آگے 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 وہ اتا رہا ہی میں انہوں نہ پھلے یہاں آگے یہاں دیوار کے پاس محراب محراب اور مینار یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا ان سے پہلے مسجد کی محراب اور مینار نہیں تھا مینار خوبصورت اضافہ ہے محراب خوبصورت اضافہ ہے یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو پانچوں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے یہ انہوں نے کروایا تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تلاوت چل رہی نماز ہو رہی تھوڑا دیر کے بعد آپ نے یوں ہٹنا شروع کیا ہٹتے 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 آ کر مسلح کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اب پہلی دوسری صحف والوں کو تو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے ہیں پشلوں کو نہیں پتا چل گیا تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ کہلے گے یا رسول اللہ یہ کیا ہم نے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی اللہ میں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے چھت نظر آئی اس طورتہ تھا میں ویک نہیں سکتا میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جنت کہاں ہے کہاں بیس کرتی ہے ساتھویں آسمان پر بیس کرتی ہے اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ جو جنت الفردوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے واہ جی واہ واہ جی واہ ایسا بھی کبھی ہوئے عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گے اور کہیں سے نہیں ملیں گے چاہے نسل قربان ہو چاہے مال قربان ہو ملے گی یہیں سے قربانیوں سے یہ راستہ تیہ ہوتا ہے یہ روٹی چوپڑی بے شک کھاؤ لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو ورنہ اللہ کی قسم دو ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بارگاہ کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے کہا پھر اللہ پھر میں نے جہنم دیکھی تو اس کے شول دیکھے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا ساتھوں میں آسمان پر ہے جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے پر ہے جس حسدی کی نظر ایسی طاقتور ہو ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے اللہ کہاں سے ملے اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن کی پہلی قسم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِّنُونَ حَتَّى وَلَا يُحَكَّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهَا سُبْحَانَ قرآن کی آخری قسم وَالْعَسْرِ قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں یہ پہلی قسم ہے سورہ نسا اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے قَتَفَلَا وَرَبِّكَ میرے معبوب مجھے آپ کے رب کی قسم مجھے آپ کے رب کی قسم یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں جہاں اظہار محبت اولا سطح کا کیا جا رہا ہو وہاں پھر محب اپنے آپ کو دو کر کے یوں کر کے بتاتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں دوڑ ٹکے کے نہیں ہیں ہاں 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 سبحان اللہ میرے رب کا اعلان ہے میرے رب کا اعلان ہے حتیٰ یحکموکا فیما شجر بینہم آپ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے ہائے ہائے ایک واقعہ حدیث یادہ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی خجور ایسے ٹیڑی ہے تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں جب خجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ہے ان کو مو سے نکال لیتا ہے تو آپ اس سے تھوڑے منت کر لیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے گری پڑی خجور تو کام ہی کھا جاندہ ہے تو تبی کھا جاندہ ہے جب کسے بچے کھا لی تھے کہ ڈگا لو گئی تو آپ نے اس کو بلایا وہ تھا منافق آپ نے کہا بھائی ایک صعودہ کرتے ہو کہا جی فرمائیں کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں خجور لے کر دیتا ہوں تو وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور خجور کا کہتے ہیں میں قربان کر دیتا اصل میں یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے میں معافی چاہتا ہوں میں یہ نہیں دے سکتا ہوں وہ تھا بڑوا منافق آئی اس سے اگل کرنی آئی وہاں ایک جان نصار بھی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے ابود داہ داہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے دا ہوں تو سعودہ کر دیو اگر ایک خجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے آپ سعودہ کرتے ہیں کہنے کہ ہاں تیرنال کر رہا ہوں تو وہ پہنچ گئے اس کے پیشے کہنے لگے میاں کھجور ویچڑی ہیں وہاں کہا جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتی تینوں کی دو دیوان وہاں کہا میاں تو مو ہو تو کچھ بول کوئی قیمت تلا وہاں کہا میں ویچڑی ہی نہیں بابا تو کوئی قیمت تلا اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے کھجور لے لے ان کے باغ میں سات سو کھجوریں تھیں اور یہ ایک کھجور کسی کو لے کے دینی ہے تو یہ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں ملازہ فرمائے سات سو کھجوریں دے رہا ہے اپنی اور ایک کھجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھرو گے تو نہیں وہاں کھنے لگا میں کوئی کملہ تو پھرے تھا پھرے میں کیوں پھرہا میرے تھا پنجے گئے ہوتے سر کڑائی اُس اگر دن ہو گیا اور دوڑ لگائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا آپ نے فرمایا کیا کیا کیسے کیا مجھے تو مجھے بھی نہیں دی کہ یا رسول اللہ میرا باغ تا سات سو کھجوروں والا وہ میں نے اس کو دے دیا کھجور میں نے لے لی تو آپ نے کہا میرا بھی سودا کینسل پہلے ایک کھجور تھی نہیں 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 میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لئے کھجوروں کے باغ جنت میں لگ گیا ہے اب تیرے لئے محل کے محل تیار ہو گئے کم من عزق ردا ودار فیا لے ابو داہدہ ابو داہدہ مبارکو تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لئے چنت میں باغات لگا دیئے اور تیرے لئے گھرہ بنا دیئے اوہ وانزد دوڑ لگائی کھجوروں کا زمانہ تھا اور انسار شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لئے تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھی باغ میں تو اندر بانڈری وال کے اندر نہیں گئے باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ فسل جائے باہر سے نعرہ لگایا امت داہدہ داہدہ کی ماں انہوں نے کہا جی کہ بچے لے کر باہر آ جاؤ خیریت کیا ہوا کہ ہم نے سودہ کر دیا باغ کا سودہ کر دیا کہ کیا سودہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کیا ہے یہ باغ دے دیا ہے اور اللہ کے نبی سے جنت میں لے لیا ہے تو وہ کہتی بچے کی تکا سندہ میں کی تکا زادت ہو ایک ساڑھو تے مصیبت پاچھڑی وہ کہنے کہ روحل بھے روحل بھے مبارک ہو میرے میاں مبارک ہو بڑا کھرا سودہ کر کے آ رہے ہو بڑی اعلی تجارت کر کے آ رہے ہو سر جھکانا پڑے گا کٹانا پڑا تو کٹانا پڑے گا چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا پڑے گا اللہ اس کے رسول کو پانے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے ہر نقصان نفع ہے نفع بھی نفع ہے نقصان بھی نفع ہے حسین کو جان بچانے کے لیے ایک بول کی ضرورت تھی ایک بول صرف ایک بول صرف ایک بول اور یہ کون سی ہستی زبع ہوئی ہے جسے میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بوسوں سے منور کیا ہو جب ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا کٹے ہوئے سر پر اور ایک چھڑی آکے لگی ہونٹوں پر پھر اس نے دوسری ماری وہ لگی پھر اس نے تیسری ماری تو حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا کمبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے تو میرے بھائی بہنوں فلسفہ یہ ہے کہ اللہ پہ اللہ کو پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دھی جاؤ اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں ہے اس سے بڑی نسل کوئی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا میں پہلے خاندان بتاؤں خاندان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل اللہ نے سوری آدم کی نسل کو دیکھا فاختار العرب اللہ نے اس میں سے عربوں کو چھانٹا ثم تخیر العرب پھر عربوں کی چھانٹی کی فاختار مدر پھر اس میں سے مدر کو چھانٹا ثم تخیر مدر پھر مدر ایک آپ کے پردادوں میں ہے اس کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے قریش کو نکالا ثم تخیر قریش پھر قریش کی چھانٹی کی اور اس میں سے حاشم کو نکالا ثم تخیر حاشم پھر حاشم کی نسل کو چھانٹا فاختارانی پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا انا خیرکم ابن و نفسا مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں مجھ سے عالی نسب کوئی نہیں ہے سب سے عالی نسب سب سے عالی خاندان لقد جاؤکم رسولم من انفسکم لقد جاؤکم رسولم من انفسکم اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفسکم تم میں پیدا ہوا تمہارے اندر ایسا کوئی خاندان بتاؤ ایسی عقص نجابت شرافت بتاؤ اور باپ سے لے کر آدم تک میرے نبی نے فرمایا میرے باپ سے لے کر آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا چھانٹا نہیں ہے کسی کے دامن پر بدکاری کا چھانٹا نہیں ہے اور کسی نبی کی پیڑی آدم تک محفوظ نہیں ہے واحد میرا نبی ہے عالی خاندان ہے جن کی پیڑی کو اللہ تعالی نے آدم تک محفوظ کیا محمد بن عبداللہ سنو میں آپ کو پیڑی سنا رہا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوویب بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوض بن کموال بن عبای بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفي بن عبقر بن عباید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوة بن عذی بن زیشان بن عیسر بن اغناد بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن مطوشال بن دریس بن یرد بن ملحلقیل بن قینان بن آنوج بن شیس و بن آدم علیہ الصلاة والسلام نارے تکبیر اللہ حافظ نارے تکبیر اللہ حافظ رسول اللہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نبوہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر باقی نارے سارے ٹھیک ہے میرا نہ لگو میں نے تو مری جانا ہے زندہ کہاں رہنے مر جانے والے کے کیا زندہ بار یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم تک میں سرحان اللہ بھیارا امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے میں گھوٹکی میں بیان کر رہا تھا تو گھوٹکی کے ساتھ کچھا علاقہ جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں وہاں پولیس بھی نہیں جاتی کہ وہ جنگل سا ہے اور وہاں ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت پچاس پچاس لاکھ روپے ہے چھوٹوں گی نہیں نہیں وہ تو ادھر ہے وہ ادھر سندھ میں ہے تو اگلی دن تو میں نے بیان میں میں ہر بیان میں اپنے نبی کا نصب بیان کرتا ہوں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے میرا ایک خاندانی ذمہ دار کرانے سے تعلق ہے ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیو دادے کو جانتے ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر ہماری اور ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہمارے بڑے ایسے لیکن وہ جب وہ تعریف کرتے ہیں تو غوشی ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے ہیں کبھی خالی ان کا پہلا جملہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جب یہ دیرے میں آئیں گے میں بیٹھوں گا ہوں گے یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے سرداریاں قائم دیرے آباد کبھی کسی کی سرداری قائم رہی کبھی کسی کی دیرے آباد رہی یہ تو جھوک کے فنا ہے فنا ہے فنا ہے یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے یہاں صرف موت کوئی زندگی ہے یہاں فنا کوئی بقا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاکمیں اہل شان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ان کا پہلا جملہ ہی اندر سرداریاں کا ہیں ہم اسی باری خوش ہو جاتے ہیں مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے تو تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا میں نے کہا میں آپ کی پیڑی پڑھ گیا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کرو تو میں نے آپ کی پیڑی کو یاد کیا یہ سن دو آزار کی بات تو میں روزے پر پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ ہم چھوٹے سے ذمیدار ہیں چھوٹے سے ہمارے بابدادے سردار تھے ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں مراسی کرتے تھے اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں آپ کا ڈوم بن جاؤں بھنڈ بن جاؤں نٹ بن جاؤں پیرنا بن جاؤں جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں میر عالم بن جاؤں اور زندگی بار میں میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھر ہوں آپ کے آمد کے دن مجھے کہہ دے نہیں یہ میرا مراسی اللہ بس میرا کام بڑھنے میرے کل ہو رکوش ہے نہیں یہ کھانڈ باست اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناہ بن حسی بن قلاب بن مرہ بن کارب سارا پڑک میں کہتا اب میں ہاتھ تا اٹھانا ہوں نہیں سکتا جو پولیس کھلوتی آئی میں نے کہا سرداریاں کائیں دیر آباد آل حاشم دے دیر آباد علی دے دیر آباد حسن حسین جعفر عقیل اباس دے دیر آباد جب پورا میں نے وہ وہاں اب میری یہیہ میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اور سترہ زبا ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی ہم کس موہ سے کھڑے ہوں گے روٹی کی تکھا بیا آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں روٹی کی تکھا بیا آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلیننگ کرتے ہیں روٹی کی تکھا بیا میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا اے بیتہ ایسے عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا اے بیتہ ایسے اس سے عظیم پانچ سدی زمانہ آگے یہ تو میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے زبا ہوئے زمانہ پانچ سدی آگے جا چکا ہے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے اباسی سلطنت ہے اور اس دور میں حیرات میں آل رسول کی ایک فیملی کہ سربراہ مرتے ہیں تو خاندان پہ تنگی آ جاتی ہے تو خاتون اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر چھوٹ چھوٹے بچے بچی ہیں ان کو لے کر وہ سمرکند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرہ چلتا ہے تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے مسلمان ہے اس کا ڈیرہ چلتا ہے اور ایک یہاں پارسی ہے آتش پرست اس کا ڈیرہ چلتا ہے تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آگئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں مجھے پناہ چاہیے وہ کہنے لے گی تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے نصب نامہ ہوتا ہے وہ کہنے لے گی میں پردیسن ہوں میں نصب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہوں تو وہ کہنے لے گا یہاں تو ہر دوسرا بند آنڈا میں ہی سیدہ میں ہی شاہ جیہ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اسے کہا میں آل رسول ہوں اور ساری وہ کہانی دور آئی تو اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سرائے پہنچا بچیوں کو لیا اور گھر میں آکے کھانا کھلیا سمر کا تھنڈالا کا سردی کا زمانہ تھا ان کے آگ جلا کا کمرہ گرم کر کے لٹھا دیا سلا دیا رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے اللہ کے نبی جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں محل سونے اور چاندی کا ہے اور یہ سردار آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والی کا ہے تو یہ کہتا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سند پیش کر اللہ اللہ تو وہ کانپنے لگتا ہے تو آپ غزبناب ہو غزبناب ہو کے فرماتے ہیں غزبناب ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈونڈنے اور تو سند مانگنے لگا دور ہو جا میری نظروں سے اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا نوکروں کو جھنجوڑا پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے پتہ کرو انہوں نے چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا انہوں نے آکے بتایا کہ وہ تو پارسی کے گھر میں ہیں تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا دھڑ 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 دروازہ جا کھڑکایا وہ باہر نکلیا حضور آپ یہاں کیسے کہ وہ خاتون اور اس کی بچیاں نہیں تیری مہمان نہیں میری ہیں وہ مسلمان ہے تو پارسی ہے کہنے لگا حضور بن بھگے کا سعودہ کیا تھا اب دیکھ کے کیسے واپس کرنے وہ کہنے لگا تین سو دینار لے لو اس سے تین سو دینار لے لو ساٹھ لاکھ روپےہ بنتا ہے تین سو دینار تین سو دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو کہ میں میں کچھ عرض کروں کبولو کہ جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا میں بھی دیکھ رہا میں بھی وہیں کھڑا تھا اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو پنایا دی اللہ تو نے میری بیٹی کو پنایا دی کہ جاں تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی کہ میں اب دیکھ چکا ہوں یہ تو پانچ سو سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے کہ آمد کے دن ہر نصب ٹوٹ جائے گا کٹ جائے گا مٹ جائے گا میرا نصب باقی رہے گا میں اسے پانی پہ لاؤں گا میرے بھائیو میری بہنوں ہمیں ہم بہت دور چلے گئے ہیں ہم صرف پیسے کے غلام ہیں ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو اگر میرے دیس کی عدالت وکیل جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی 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 صبح نہیں ہوگی کبھی برسات نہیں برسے گی کبھی رت نہیں بدلے گی اگر آپ میرے ملک کی یہ سرشور مچا رہے ہیں معیشت 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 نہیں میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری دو دو پتھر ایک رات آپ امہ عائشہ کے ساتھ بستر پر دراز ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں ترڑا پر ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں بار بار ہوتے ہوتے پر ایک دم آپ آگے بڑھے پیٹ مبارک کو چار پائی کی لکڑی اس پر باندھ بنو ہوتا ہے اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے ایسے ہی نیچے لٹک ایسے ہو گئے ایسے پیٹ کو پریشر سے نا اوپر اٹھایا یوں پریس کیا تو ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے کیوں ایسے کیوں آپ سیدھے ہوئے کہ عائشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی تو حضرت عائشہ رونے لگی تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتا کہ نہیں عائشہ اسی بھوک میں اللہ سبے لکھ سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے اپنی امت کے لئے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا یہ خوف زدہ ہیں انہیں امن اتا فرمائے اور اپنی اولاد کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانہ نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی اس لئے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ کیا ماں تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں چھوڑی تو چلی تھی موسیٰ کے لئے اللہ نے خطا کر دی چھوڑی چلی تھی اسماعیل کے لئے اللہ نے خطا کر دی یوں لگتا ہے جیسے چھوڑی حسین کے لئے سمال کے رکھی گئی کہ جب حسین کا نمبر آیا تو کٹ کے گردن وہ گئی اور پیغام دیا کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لئے ہر قربانی دی جائے یہ وہ نہیں ہیں کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی اب حسن پیدا ہوئے آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب اس علی شاہ سوار تھے انہوں نے اسی لحاظ سے نام رکھا میدان کا شاہ سوار جنگ جو آمگا نہیں حسن پھر حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نہیں نہیں حسین پھر فرمایا جب سے کائنات چل رہی جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لئے سنبھال کے رکھے تھے آج سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں ملے یہ میرے بچوں کے لئے تھے عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا عیب تھا عیب عیب تھا اور میرے نبی باہر تشریف لائے حسن اسکندے پرتے حسین اسکندے پرتے یہاں اٹھانا بھی عیب تھا شلو اٹھتہ بندہ ٹور پھر لیندہ یہاں بٹھایا ہوا کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہاں تھا کہ ایک بددو نہیں رہ سکا یا رسول اللہ ایک ہی تو انویڑے چنگے لگتے ہیں تو انویڑا پیار ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما حضرت حسن امام یہاں سے یہ ماتے سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے امام حسین علی مقام ماتے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے اس مشابت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے جنہوں نے نبی کے کندے پر نہیں کمر پر سواریاں کی ہوں وہ کیسے شاہ سوار تھے یہ جنت دوزق کا مسئلہ نہیں تھا پیغام حق کا مسئلہ تھا این اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر مظلومیت انتہا پر اور نماز چھوڑ دے جنگ سے پہلے نیند آگئی ایسا اتمنان کے نیند آگئی اور آنکھلی تو ہسنے لگی امب المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کونسا ہسنے کا موقع ہے کہ بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں میں لینے آ چکا ہوں میں تمہیں لینے آ چکا ہوں ادھر شہدت ہو رہی تھی ادھر ابن عباس سوہ ہوئے خواب دیکھ رہے تھے میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ فرمایا آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں تو میرے بھائی بہنوں میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا میرا میرا ضبط ٹوٹ جاتا ہے میں پیغام مقصد فلسفہ کیا ہے اللہ کو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا ہماری معیشت ہماری ریڈ کی ہڈی نہیں ہماری عدالت ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ہماری عدالت ہماری آپ لوگ ہماری ریڈ کی ہڈی ہیں آپ پر آپ پر یہ اس قوم کا سفینہ ہے آپ اس قوم کے ملا ہو اگر آپ کے ہاتھوں ظلم ہوا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے اگر آپ انصاف کے علم بردار بنے اللہ کی قسم اللہ آپ کی نسلوں کو پال کے دکھائے گا کہ رازق اوپر بیٹھا ہے آنے والا معاقل نہیں آنے والا آدمی نہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے رزق کا نظام جبنا آدم میرے بندے اتنا تو بتا دیں ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی کس نے پہنچائی تھی آج تو کہتا ہے یہ کیس نہ لیا تو میری تو روٹی بند ہو جائی نہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم میرے نبی کا تذکرہ بارہ دن کے لیے نہیں ہوتا کہ ربی اللہ آیا تو جلس جلوس کرو اور پھر سو جاؤں اور میرے نبی کے نواسے کا تذکرہ دس دن کے لیے نہیں ہوتا کہ محرم آیا تو رو دھولو اور پھر وہی کہ وہی رہو جیسے تھے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہم روتے حسین کے لیے ہیں اور کرتے یزید والے کام ہیں یہ کیا وفا ہے یہ کیا دوستی ہے اللہ سب کو معاف کرے اتنی سخت پکڑ نہ کرو تو اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے اس محول میں آپ نماز کو زندہ کریں سچائی کو زندہ کریں انصاف کو زندہ کریں تو فلسفہ حسین یہی ہے فلسفہ شہادت حسین بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرتے کرتے جو بھی سودہ کرنا پڑے کر دیا جائے السلام علیکم